نیپال اور سیمانچل میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے جنجیون پوری طرح سے است ویست ہو گیا ہے حالانکہ پچھلے ایک ماہ سے بارش کے لیے ترس رہے دھان کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے کھیتوں میں پانی جمنے سے لوگوں کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور مسکان لوٹ آئی ہے اب لوگوں میں پھر سے دھان کھیتی کی امید جگی ہے نیپال کے ترائی حصوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے ارریا پورنیا کشنگنچ کی ندیوں میں جلستر بڑھنے لگا ہے کنکئی بوڑھی کنکئی میچی مہانندہ ڈوک پنار نونہ اور کوسی ندی کا جلستر لگاتار اوپر چڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ندی کنارے رہ رہے لوگوں کی بیچینی بوڑھ گئی ہے کشنگنچ کے دگل بینک کے علاقے میں کٹاؤ کا قہر شروع ہو گیا ہے یہ نظارہ کروامنی کے بالو باری کا ہے جہاں پر پورا قبرستان ندی میں سما گیا ہے حالات اتنے گمبیر ہو گئے ہیں کفن دفن کے لیے جگہ نہیں بچی ہے یہاں پر لوگ لمبے سمیے سے کٹاؤ روڈی کارے چلانے کی مانگ کرتے آ رہے ہیں لیکن کوئی اپائے نہیں کیا گیا یہی حال اٹگچیا کا بھی ہے یہ گاؤں بھی بوڑھی کنکئی ندی کی عزت میں ہے اور رہائشی علاقے میں ندی فسنے کا لوگوں کو ڈر ستانے لگا ہے بار برسات کے ہر خبر کے لیے خبر سیمانچل کے ساتھ بنے رہیں جڑے رہیں آپ کا اپنا چینل ہے ندی کے کٹان سے بہت سے بڑی سماسیہ اتپن ہو چکی ہے اس گاؤں والے کو یہاں کے اسکول جو بنے ہوئے ہیں گاؤں کے بچے گریب گروہ بچے پڑتے ہیں اس اسکول میں اس بھول کرو بھی ندی کے کٹان سے بہت بڑا خطرہ اتپن ہو گیا جس کے کہاں اسکول کر جانے کے بعد بچے تو پڑھیں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گیا یہاں سے اسکول ہی بہت دور ہے اسکول سے سٹا ہوا کبرستان بھی ہے کبرستان بھی آدھا بھاگ تو کٹھی چکا ہے لیکن اس کے مرمتی کے لیے ابھی تک سرکار کے طرف سے کسی بھی طرح کا یوگدان نہیں دیا گیا ہے اس لیے ہمیں پرساسن اور پرتینیدی سے بھی آگرہ کرتے ہیں کہ یہاں کے گرام ندی کو باند کر کے ایسا سرکشہ باند باند آ جائے جسے کہ گاؤں بھی سرکشیت ہو اسکول بھی سرکشیت ہو کبرستان سرکشیت ہو یہاں کے گرام باسی چین اور سکون کی جسے بسر کرسکے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی